میرے پاس کوئی رہنے کی جنگہ نہیں ہے یا تو ہم کو کوئی شیور میں جنگہ دے دی جائے ورنہ جہاں فقیر بیٹاری بے گھر سوتے ہیں بھگوان کے دربار کے آگے میں وہی آگیا ہوں سو جاؤں گا جیتندر تیاغی عرف وسیم رزوی ہوئے بے گھر مندر کے فٹ پاک پر لیٹے تیاغی وقف بورڈ والا گھر واپس لیے جان اسی ناراض ہے وسیم رزوی تیاغی جی نے تیاغ دیا تھا پرانا دھرم نئے دھرم میں چاہیے پرانے دھرم والی صفدائیں یہ شک 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 یہ بریکنگ نیوز آپ کو جو ہم نے سنائی ہے وہ جیتندرائین تیاغی عرف وسیم رزوی کے بارے میں دو ویڈیو دکھائیں گے اس اپیسوڈ میں بنے رہیے گا ایک وسیم رزوی کے لیٹنے کا اور دوسرے ان کے غائب ہو جانے کا کیڈیب ہو جانے کا جیتند تیاغی عرف وسیم رزوی نے بھلے ہی نیا دھرم اپنا لیا ہو لیکن پرانی ملکیت کے چھنجانے کا غم انہیں ستانے لگا ہے اب جیتند تیاغی عرف وسیم رزوی کا ایک نیا اعلان نیا ویڈیو سامنے آیا ہے کہ وہ فٹ پات پر ہی سوئیں گے اصل میں وہ شیعہ وقت بورڈ والا پرانا گھر واپس لیے جانے سے ناراض ہو گئے ہیں تیاغی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے اب کوئی گھر نہیں ہے لہٰذا وہ لکنہوں کے علی گنج والے ہنمان مندر کے فٹ پات پر ہی سوئیں گے اور باقاعدہ چدر بچھا کے لیٹ بھی گئے تیاغی اپنے سرکشہ کرمیوں کے ساتھ زمین میں چادر بچھا کر لیٹ گئے ہنمان مندر کے فٹ پات پر لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پرانا دھرم ہی تیاغی جی نے تیاغ دیا تو انہیں پرانے دھرم سے مل رہی سوویدھائیں اب کیوں چاہیے اب تو نئے دھرم والوں سے سوویدھائیں لیتے پھرئیے ان کے جو اس میں دھرم میں سوویدھائیں ہیں جو ہمارے سناتنی بھائی دیں گے وہ لیجئے کیوں آپ وقت بورڈ والا گھر چاہ رہے ہیں اب یہ درہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں ای ٹی وی بھارت نے رزوی سے فٹ پاتیا ہو جانے پر سوال کیا ہے میرے پاس کوئی رہنے کی جنگہ نہیں ہے یا تو ہم کو کوئی شیور میں جنگہ دے دی جائے ورنہ جہاں فقیر بکاری بے گھر سوتے ہیں بھگوان کے دربار کے آگے میں وہی آگیا ہوں سو جاؤں گا تو اب تک گھر کہا تھا آپ کا آپ یہ بتا دیں ان کا گھر جو ہے سہادت دن میں تھا معاملہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے آپ وسیم رزوی کے نام سے جانے جاتے تھے جب مسلم دھرم تھے انہوں نے اپنا دھرم پریورتن کیا بس ان کا گناہ اتنا ہے کہ انہوں نے دھرم پریورتن کر لیا اور انہوں نے گھر واپسی کر لی اور گھر واپسی کرنے کی سجا ان کو یہ ملی کہ چار مہینہ ان کو جیل میں بھی رہنا پڑا پورا پریوارٹ ڈسٹرب ہو گیا اور ان کے گھر پر پولیس رویواغ نے ایک جہدی صاحب ہیں سادت گنتانے میں انہوں نے تالہ ڈال دیا اوچھا بھی اپنے پاس رکھ لی جب یہ آئے ہیں اپنے آواز پر تو ان کو کہا گیا کہ جب اچھا ادھکاریوں کا آدیس ملے گا تب میں آپ کا تالہ کھولوں گا اور یہ انیائیں سناتن دھرم کے لوگ کبھی برداس نہیں کریں گے اور ہم سبھی آپ کے ساتھ ہیں اوچھا بھائی ہمارے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے اوچھا بھائی موسیقی